سید عالم مور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ رکن سے مراد ہے حجرِ اسود اور مقام سے مراد ہے مقامِ ابراہیم سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اتنی خاص جگہ پہ چلا جائے کہ مسجدِ حرام کے اندر بھی کعبے کے ساتھ وہ خاص جگہ کہ ایک طرف حجرِ اسود ہے دوسری طرف مقامِ ابراہیم ہے یہ درمیان کعبے کے دروازے کے سامنے کی جگہ اس نے ساری زندگی بسر کر دی اور سو کے بسر نہیں کی جاگ کے بسر کی بندگی کرتا رہا دن کو روزے رات کو نمازے نفل نمازے پنجگانا اس حالت میں اس نے اپنی زندگی بسر کی سافنا بین الرکنِ والمقام فصلہ وصام نمازے پڑی روزے رکھے سملا کہ یا اللہ پھر جب زندگی پوری ہوئی تو چل بسا وَهُوَ مُبْغِدُ لِهَلِ اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مقدس جگہ پر بھی تھا نمازی بھی تھا روزے دار بھی تھا مگر اَلْعَيَازُ بِاللَّهِ اس کی دل میں بُغْزِ اَهْلِ بَيْتَ تھا تو میرے آقا علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں داخل النار وہ جہنم میں جائے گا یعنی وہ مقدس جگہ جہاں نماز روزے کا مقام بڑھ جاتا ہے اور وہ کعبہ جہاں پر کروڑوں انواروں تجلیات ہیں جس نور کی برسات میں اس نے ساری زندگی بسر کی ہے لیکن چونکہ دل میں بُغْز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک کا تو سرکار فرماتے ہیں کعبے میں ہونا مسجدِ حرام میں ہونا رکن اور مقام کے درمیان ہونا زندگی کے سارے سال نماز روزے میں گزارنا اس کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتے اس واسطے کی اس کے دل کے اندر مازاللہ بُغْزِ اہلِ بیت موجود تھا ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ